اسلام علیکم ویئرز میں ہوں آپ کی مذبان فریحہ سید اور اپنے چینل پنجابی فوڈ فینٹسی میں آپ کو خوشیامدید کہتی ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں پالگوشت پالگوشت شادیوں میں دعوتوں میں ہر جگہ جو ہے بہت مقبول ہے تو آج ہم اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے آپ منفرد انداز میں بنا سکتی ہیں یقیناً آپ اپنے گھر میں بہت اچھا بناتی ہوں گی لیکن میرے طریقے سے بھی سے ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کی نرزہ کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہاں میں نے ایک پین لیا اور اس میں پانی کو گرم کر لیا سات سو پچاس گرام میں نے گوشت لیا ہے اور گوشت جو ہے میرے پاس بیو کا ہے اگر آپ چکن استعمال کرنا چاہتے چکن کریں جیسا آپ کا دل چاہے تو ایک پیاز میں نے بڑی سائز کی لے کے وہ ڈال دی ساتھ تقریباً 18 سے 20 میں نے لسن کی توریاں یعنی گارلک لوز ڈال دی ساتھ میں نے 1 ٹی سپون نمک ڈالا 1.5 ٹی سپون جو ہے میں نے مرش ڈالی ہے اور 1 ٹی سپون ہی میں نے حلدی استعمال کی ہے اچھا ارضہ جو ہے وہ کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں میرے گھر میں کھانا جو ہے وہ بہت زیادہ تیز مرش والا یا پھر سپائسی نہیں کھایا جاتا نارمل سا ہی کھایا جاتا ہے تو اب میں اسے ڈھاپ کر رکھ دوں گی اور پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اس وقت تک جب تک کہ پانی جو ہے تھوڑا کم نہ ہو جائے اور گوش بھی تھوڑا بہت گل چکا ہوگا لیکن پھر بھی میں اسے تھوڑا ٹائم دوں گی پکنے کے لیے تو یہاں میں اسے ڈھاپ دوں گی اور اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے جی تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کو کھولا تو پانی جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکا تھا اب میں اس کے اندر شامل کروں گی دو ادر ٹوماٹر ٹوماٹر جو ہے وہ آپ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن مجھے ٹوماٹر ہی پسند ہے سو میں نے ٹوماٹر ہی اس میں کیے ہیں اب میں دوبارہ سے اسے آدھے گھنٹے کے لیے ڈھام دوں گی یہاں میں نے پالک کو جو ہے وہ چار پانی میں دھولیا تھا یعنی چار دفعہ دھولیا تھا اور اسے میں نے ایک دیکچی کے اندر ڈال کر ساتھی میں نے تھوڑا سا پانی ایٹ کیا ہے اور ایک چمش نمک کا ڈال کر اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی یہ اچھی طرح سے اُبل جائے گی تو پھر میں اسے گوشت میں شامل کر دوں گی آدھے گھنٹے کے بعد گوشت جو تھا وہ گل چکا تھا اور پانی بھی تقریبا جو ہے ہشک ہو چکا تھا تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے گوشت ہے چکن ہے کچھ بھی ہے اس کو بھونہ بہت اچھا کریں تو جب اچھا بھونہ ہوتا ہے تو یقین کرے کھانے کا ٹیسٹ ہی الگ سے ہوتا ہے اچھے یہاں میں شامل کر رہی ہوں دیگی مسالہ یہ آپ کو پنسار کی دکان سے یا کریانے کی جو دکانیں ہوتی ہیں مارٹ سے کہیں سے بھی آپ کو بڑا آسانی سے مل جاتا ہے یہ وہ ہے جو دیگوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہ وہ والا مسالہ ہے زیادہ اس کو جو ہے ہمارے پکوان والے جو نائی اثرات ہوتے ہیں وہی استعمال کرتے ہیں لیکن میں بھی اسے گھر میں کھانو میں استعمال کرتی ہوں تو میں نے ایک چمچ یعنی ون ٹی سپون میں نے اسے بھی شامل کر دیا تھا اور اسے ڈال کے میں اچھی طرح سے گھوشت کو بھون لوں گی جب گھوشت بھون جائے گا تو میں اس کے اندر پالک کو شامل کر دوں گی جی یہ دیکھیں گھوشت زبردستہ ہمارا بھون رہا ہے شکل اتنی مزیدار لگ رہی ہے دل چاہتا ہے بھی اٹھا کے کھالیں لیکن ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے پالک پالک میں نے دو کلو لی تھی لیکن کاٹنے کے بعد آپ کو پتا ہے اس میں سے تھوڑا گندون بھی نکل جاتا تو یہ ڈیٹھ کلو تقریباً رہ گئی تھی سات سو پچاس گرام گوشت اور ڈیٹھ کلو پالک تھی میری تو یہاں دیکھیں اگر آپ جو ہیں وہ نمک دیکھ لیجئے گا ایک دفعہ کہ میرے پاس جو نمک ہے وہ اتنا تیز نمک نہیں ہے تو میں نے پھر بھی اس لیے 2 ٹی سپون استعمال کیا ہے اگر آپ کا نمک جو ہے وہ بہت تیز ہے تو 1 ٹی سپون ہی استعمال کیجئے گا جیسے پالکوں میں نے ڈالا اس کے اندر مکس کیا ساتھی میں نے ایک کپ اس کے اندر دودھ کا ڈال دیا اور اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیا اچھا بھی میں یہاں پر ساتھی بلائی جو ہے وہ آدھا کپ وہ شامل کر دوں گی یہ فریش بلائی ہے جو دودھ کے اوپر سے اتری تھی وہ ہی میں نے استعمال کی ہے دوسری بلائی جو ہے وہ میٹھی ہوتی ہے جو بازار سے ملتی ہے سو گھرولی ملائی ہی جو ہے میں استعمال کرتی ہوں اس کے اندر اس کا ٹیسٹ اس کا ذائقہ یقین کریں اس پالک کا دوسری جو عام پالک ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے شادیوں میں آپ نے دیکھا اگر ہم بڑے مزے لے لے کے کھاتے ہیں اس پالک کو بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا ابھی میرے پاس پالک کی مقدار تھوڑی کم تھی میں نے اپنی حساب سے تو زیادہ ہی مگوائی تھی لیکن گندی کافی وہ نکل آئی تو پالک جو ہے وہ کم ہو گئی تو آپ جو ہے وہ دو کے جی کے قریب پالک اور سات سو پچاس گرام جو ہے وہ گوشت کے رکھئے گا اور یہ دیکھیں اسے ہم سات سات بھونتے جائیں گے اور حاصل حیال آپ کو رکھنا پڑے گا کیونکہ دودھ ہے اور دودھ جو ہے وہ نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے تو پالک کو آپ کو سات سات بھوننا پڑے گا جب یہ بھون جائے گی تو اس کی شکل بلکل چین چین سی آپ کو لگے گی اب یہ دیکھیں یہ ابھی سے بدلنا شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی ہم اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر پالک ایسی چیز ہے جو بچے بڑے سب بہت ہوش ہو کے کھاتے ہیں پالک علوب جو ہے وہ بڑا بڑا مزیدار لگتا ہے اور پھر اسی پالک کو جو ہے ہم اگر دن پراتھو میں بھی استعمال کر لیتے ہیں تو پالک ایسی سبزی ہے جو الحمدللہ ہر گھر میں کھائی جاتی اور بڑے شوک سے کھائی جاتی ہے اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ گرین جو ہے ویجٹیبلز آپ جانتے ہیں وہ آئرن جو ہے پیدا کرتی ہیں تو یہ بڑی اچھی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ تقریبا ہمارا تیار ہو چکا ہے بلکہ تقریبا ہی تیار ہی ہو چکا ہے بس اب ہم اسے سرف کریں گے اور اسے جو ہے کھائیں گے مزے لے کے روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ بھی کھائی جا سکتا ہے روٹی جیسے آپ کا دل کرے لیکن میرے گھر میں زیادہ تر جو ہے یہ روٹی کے ساتھ ہی کھائی جاتا ہے تو بس یہ تقریبا تیار ہے ابھی میں اس کو ڈشٹ کرنے جا رہی ہوں آپ سب مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ موسیقی